اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے اور اس کو فرمان بلدار بنانے کا ایک عمل بتانے جا رہی ہیں کہ وہ اولاد جو ماں باپ کو تنگ کرتی ہے پڑھائی نہیں کرتی اور بہت زیادہ بدماشی کرتی ہے بچہ وہ چاہے چھوٹی عمر کا ہو چاہے بڑی عمر کا ہو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ وہ اولاد جو آپ کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو وہ آپ کے اس عمل کے برکت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کر دیئے آپ کا ثابت دار اور فرمان بلدار بن جائے گا وہ عمل یہ کرنا ہے اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے کتاب مشکا شریف اس کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 149 حدیث ہے ہم آپ کو وہ بتا رہی ہیں کہ جس کی عدد خراب ہو جس کی اخلاق بگڑی ہوئے ہوں تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلویت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بد اخلاق ہو جائے خواب و انسان ہو یا چپایا ہو تو اس کے کانوں میں عزان دو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کے کانوں میں عزان دی جائے اگر چھوٹے بچے ہیں اور اگر بڑے بچے ہیں یعنی وہ بڑے ہیں تو وہ آپ کوئی عزان دیں گے تو وہ محسوس کریں گے یا آپ کوئی عمل کرنے نہیں دیں گے تو اس کا طریقہ آپ یہ کریں گے کہ جب وہ سو جائیں تو ان کے سونے کے بعد آپ ان کے پاس جا کر ہلکی سے آہستہ سے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو تو ان کے کاموں میں آپ اعظام دے دیں تو اعظام یہ ہے کہ دائیں کام میں صبح کی اعظام دے دیں اور بائیں کام میں جو ہم تکبیل پڑھتی ہیں نماز کھڑی ہونے سے پہلے جس کو اقامت پر کہتی ہیں تو وہ آپ پڑھ دیں تو انشاءاللہ کہ آپ تین دن یہ مسلسل عمل کریں تو انشاءاللہ چوتھے دن آپ کو اس کا ریزرٹ نظر آ جائے گا اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ بہت ہی زیادہ فرمہ بزار بن جائے تو پھر آپ یہ عمل سات دن یا گرہ دن تک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اکیس دن تک بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کا جو بھی وہ بیٹا ہے چاہیے بیٹی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کرئے آپ کے فرمہ بزار بن جائیں گے اور کبھی بھی کسی بھی آپ کی بات کا وہ ٹالیں گے نہیں اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچیں تو اسی سلسلے میں کہ حدیث کے اولاد کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی آخرت کا ہم خیال کریں تو وہ کیسے ہوگا تو اس کی ورہ ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اولاد بھی عظیم نعمت ہے جس کی پرورش اور تعلیم و تربیت ہر مذہب بارے کرتے ہی ہیں لیکن شریعت نے اس سلسلے میں قدم قدم پر عذر و ثواب کا وعدہ کر کے اس نعمت کا دنیاوی ہونا ہی نہیں بلکہ اخروی سعادت کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے آج کی مادی دنیا میں ہم نے اولاد کی کامیابی کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کا رشتہ کسی امیر گھرانے میں ہو جائے اگر بچہ ہے تو عالی تعلیم حاصل کر کے اچھی جگہ افسر یا ملازم ہو جائے اگر یہی نظریہ ہے تو اس کا نقصان دے ہونا ہم دل رات مشاہدہ کرتے رہتے ہیں محض دنیاوی تعلیم کا نقصان ایک صاحب نے اپنے بچوں کو عالی ڈگریان دلوائیں خود اپنا پیٹ کاٹ کر اولاد کی تعلیمی ضروریات پوری کرتا رہا لیکن یہ صرف یہ تعلیم صرف دنیا کی حد تک تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھے لکھے بچے یہ سوچنے لگے کہ ہمارے والد نے ساری عمر ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ سوچ ان بچوں کے عمال و کردار کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے اور یہی بچے والدین کی آنکھوں کو کیا ٹھنڈک پہنچا سکتی ہیں اس کے تصور سے ہی روح کام پڑتی ہے ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑے اولاد کو بھی دنیا کا عالم اور دین دنیا کمانے کا رنگ دھنگ سکھایا کروڑوں کی جائدادیں جائداد چھوڑی والد کے مرنے کے بعد اولاد نے صرف یہی حق ادا کیا کہ موت پر چاریسوہ و دیگر حصومات ادا کر دی محترم والدین بچے پھول ہیں جن کا دل و دماغ سادہ تختیقی ماند ہے ان کے خالی برطن میں وہی کچھ آئے گا جو والدین تربیت دیں گے اگر ہم نے بچوں کی دینی تربیت کے مقابلے میں صرف دنیاوی تعلیم ہی کو اہم سمجھا تو اولاد دین اور ایمان سے نابلد رہے گی تو اس میں قصور کس کا ہے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے لیکن خدارہ مسلمان ہونے کے ناتے سوچئے دینی تعلیم اس سے بھی زیادہ اہم ہے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم اللہ کو نراز کر کے انہیں غیر شنعی محول میں دنیاوی تعلیم دلوا رہی ہیں جب اسی اولاد کے لیے اللہ کو نراز کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی اولاد کو والدین کے لیے بے سکونی اور عذیت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اولاد کی دینی تربیت ضرور کریں بچوں کو بچپن ہی سے اللہ رسول کا نام سکھائیں اور ان کے معصوم دنوں میں اللہ کے محبت و اطاعت کا بیج بھوئیے دینی تعلیم کے اثرات آپ کی اولاد کو نیک اور آپ کی آنکھوں کا نور بنا دیں گے بچوں کا مستقبل یہی نہیں کہ ان کی اچھی جگہ نوکری یا افسری لگ جائے اس مستقبل کے علاوہ ایک اور بھی مستقبل ہے جس کو ایک اور مستقبل یعنی آخرت جو اصل کامیابی اور ناکامی کا میدان ہے اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھ کر آپ یہ خواہش رکھیں کہ میں رات دن ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے سر گردنا ہوں تاکہ بچے بڑے ہو کر میرا اور اپنا نام روشن کریں اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں تو آپ کا یہ خیال اور خواہش عقل و فکر اور شریعت کی روشنی میں بلکل درست نہیں اولاد کو دینی تعلیم دی ہوگی تو وہ والدین کا محقام پہچانیں گے اس لیے کہ والدین کا عدب و احترام ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو صرف دین ہی سکھاتا ہے اولاد سے حقیقی خیرخواہی اولاد کا ایمان اور نیک عمال اثر سرمایہ ہیں جو انہیں دنیا میں بھی کامیابی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات اور مفرد کا سبب بنیں گے اس لیے اولاد کے ساتھ حقیقی خیرخواہی کا تقاضی یہی ہے کہ کم از کم جس قدر توجہ اور فکر ان کی دنیاوی تعلیم پر صرف کی جا رہی ہے خدارہ اتنی توجہ ان کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بھی کی جائیں اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے ساتھ مستقبل بعید یعنی آخرت کو بھی منور کرنے کی فکر کی جائیں دینی تعلیم کی برکات و اثرات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ وارد صاحب نے آپ کو دینی تعلیم دلوائی اور آپ کے بھائی اکبر علی صاحب کو دنیاوی تعلیم دلوائی اللہ تعالی نے دین کی برکت سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جو عزت و فضلت عطا فرمائی ہے اس کو دیکھ کر آپ کے بھائی یہ حسرت کر کے رویا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے بھی وارد صاحب دینی تعلیم دلواتے ایک اور بزرگ قسمہ ہے جنہوں نے اپنے ایک لڑکے کو دینی تعلیم دلوائی اور دوسرے کو دنیاوی تعلیم دلوائی سے اراستہ کیا بعد میں کس نے دونوں بیٹوں کے تعلیم کا فرق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں گھر آتا ہوں تو عالم بیٹا میرے جوتے خود اتارتا ہے اور میری خدمت میں رہتا ہے جبکہ دنیاوی تعلیم یاستہ بیٹا میری خدمت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اپنے بچوں کو آخرت سنوارنے والے والدین کے لیے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ والدین نے دینی تعلیم دلوائی اور اولاد آنکھوں کے ٹھنڈک بھائیں صرف بچے کی بسم اللہ سیکھنے پر والد پر ہونے والا عذاب قبر ہٹا جا سکتا ہے تو ان کی دینی تربیت کرنے پر دنیا و آخرت کیوں نراحت بنے اس رہن سے گزرے گی جو بچے دینی تعلیم سے محروم لیکن دنیاوی معلومات میں چھستو چالاک نظر آتی ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی بے جان چیز کو میک اپ کر کے سنوارا کیا ہو لیکن مردہ جسم پر یہ بناو سنگھار کب تک چلے گا ایک مسلمان ایک مسلمان کے لیے اصل زندگی روح کی زندگی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے یہی وجہ ہے کہ بچے کی پرداشت کے فوراں بعد اس کے کاموں میں وحدانیت خداوندی کی لوری سنائیتی ہے تاکہ اس کے شعور میں یہ بات پر وست ہو جائے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کے نصیب کریں تو یہ جیسے بھی آپ نے سنا کہ اس کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس کے کاموں میں عزام دی جاتی ہے تو وہی عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ نہ فرمان ہے تو آپ بھی اس کے کام میں دوبارہ عزام دیں تاکہ وہ جو اپنی بھولی ہوئی جو اس کی ایک زندگی تھی جو اس کا راستہ تھا جو اس کو بھول رہا تھا وہ اس کو یاد آ جائیں اور وہ اپنے آپ کو سمار سکے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات کے مطابق اپنے زندگی گزار سکے اور جو وہ والدین جو اس کے کہ خدا کے بعد جو ان کے مربی ہیں تو ان کے جو اصل پہچان ہے ان کا جو اصل مقام ہے ان کو وہ پہچان کر ان کی خدمت گزاری کر سکے اور کہ زندگی میں اپنے راستہ آسان کر سکے اللہ پاک ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جن کے والدین اس زندگی سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ